دابت الارض یعنی زمین کا جانور قرآن میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر اس کا ذکر موجود ہے قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 82 کا مفہوم ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے جس جانور کا یہاں ذکر ہوا ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے پر آخری زمانے پر نازل ہوگا حدیثوں اور قرآنی آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ قیامت سے پہلے کی آخر ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر مانا جاتا ہے دابت ال کے معنی آہستہ چلنے اور رینگنے کے ہیں یہ لفظ ہیوانات اور زیادہ تر حشرات الارض کے متعلق استعمال ہوا ہے یہ لفظ گو عرف عام میں خاص کر گھوڑے پر بولا جاتا ہے مگر لگتے ہر حیوان یعنی زی حیات چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اس بارے میں جو فرمایا گیا ہے اور خدا نے ہر چلتے پھڑتے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں دابت الارض کا پیدا ہونا قیامت کی آخر ترین علامت ہے اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسا آیا ہے اس کے قد و قامت مقام و خروج وغیرہ کے متعلق پڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہیں دابت الارض کہاں ہے اور کب نکلے گا اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو قیامت کی دس نشانی کے بارے میں بتایا کیا ہے مستعمال میں ہنفیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک تک قائم نہ ہوگی جب تک تو اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے تل ہونا دوسرا دخان تیسرا دابا اور چوتھا خروج یا جوجوج مجوج کا نکلنا اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اسی طرح تین خفوف ایک مغرب سے دوسرا مشرق سے اور تیسرا جزیر عرب سے ہوگا دس ایک آگ جو ارکد سے نکلے گا اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گا جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی پھر ان کو لے چلے گی اس حدیث سے قربے قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اللفظ دابے کی تنویم میں اس جانور کے اجیب الخرقت ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور عام جانور کی طرح نہیں ہوگا اس کو عام جانور کی طرح پیدا نہیں کیا جائے گا بلکہ اچانک یہ زمین سے نکلے گا اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت الارض کا خروج بلکل آخری علامات میں سے ہوگا مزید تفضیلات آپ تک پہنچانے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاں فاوقتاں آپ کے لئے اس یعنی پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو دوستو دعوت الارض کا خروج بلکل آخری علامات میں ہوگا جس کے بعد بہت جلد کیا متاجہ کی ابن کسیر نے بہوالے ابو دعوت تلاسی طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہے صفحہ سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مجد حرام میں حجر اسوت اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے ایک جماعت رہ جائے گی یہ دعوت ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا کوئی بھی اس کی پکر سے بھاگ نہ سکے گا اور یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا ابن کسیر اور مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دعوت الارض نکلے گا ان دونوں علامتوں میں سیج جو بھی پہلے ہو جائے گی اس کے فوراں بعد کیامت آ جائے گی ابن کسیر شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دعبہ کے وقت عمر بالمعروف اور نہیں انکر من کر کے احکام منکتہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یہ مضبون بہت سے حدیثوں اثار سے مستبت ہو گیا ہے اور ابن کسیر وغیرہ نے اس جگہ دعوت الارض کی حیت اور کیفیات اور حالات کے متعلق مختلف روایات نکل کی ہیں جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں اس کے لئے جتنی بات قرآن کی آیات اور آحادیث سحیفہ سے ثابت ہے یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا بگر توادل نواصل یہ زمین سے نکلے گا اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا پھر ساری دنیا میں پھڑے گا یہ کافر اور مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے زائد کیفیات اور حالات کی تحقیق اور تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے رہا یہ معاملہ کہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا اس کا کیا مطلب ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا بہت سے لوگ آج سے پہلے یہ وقت آگیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا مگر اس وقت کا یقین شیرن موتبر نہ ہوگا اور ابن عباس حسن بسرہ تقادہ سے منکور ہے کہ ایک روایت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ہے کہ یہ دعوت لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے ابن کسیر میں اس کو روایت کیا گیا ہے دوستو یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس چانل کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا یا نہیں کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائے گا یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ اس زمانے کے بارے میں ہے جب لوگ جب کافر لوگ اسلام قبول نہ کر سکیں گے تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں بتا دیا اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں یہ دنیا ایک نہ ایک دن فانی ہو جائے گی اس کا خاتمہ ہوگا اور پھر قیامت کا دنائے گا قیامت کا بائے گی اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ضرور آگاہ کیا ہے ہمیں ان نشانیوں کو مد نظر رکھنا ہے قیامت کی کچھ نشانیاں بہت بڑی نشانیاں ہیں جس میں سے یہ ایک جانور بھی ہے جس کا آناج اسے زمین کا جانور کہا جاتا ہے اور یہ زمین سے نکلے گا اسی طرح سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا قیامت کی اور بھی بہت سے نشانیاں بتائی گئی ہیں جو ہمیں آج پورا ہوتی ہوئی دکھا جاتی ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ قیامت کا قریبی ترین دور ہے جیسے کہ کہا کیا تھا کہ عرب میں امارتیں آسمان سے باتیں کریں گی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سہرہ میں امارتیں لمبی لمبی ہو چکی ہیں اور وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اسی طرح سہرہ میں سبسی ہمیں دکھائی دی رہی ہے وہاں پر پانی کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں یہ تمام نشانیاں جب ہم پر آوازیں ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی علامات ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچ جائیں تھی تو دوستو اسی طرح یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قیامت بہت ہی قریب آتی جا رہی ہے قیامت کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فہاشیزم بہت زیادہ ہو جائے گی اور آج ہم اپنے اردکر دیکھیں تو ہمیں بے ہیائی بہت زیادہ دکھا دیتی ہے یہ زمانہ قیامت کے قریب ترین زمانوں میں سے ایک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اس کے رسول کی بتائے گئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جب ہم ایسا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا ہم ان کی قربت حاصل کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو اپنی نعمتوں کے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیں گے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسنگ انفرمیشن شیئر کی جس کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان کی حالت میں رخصت ہوں ہمیں اس دنیا سے رخصت ایک منہ ایک دن ہر حال میں ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر رخصت ہوں تو یہ ہمارے لیے خوش بکتی ہوگی اور اللہ ہم سے راضی ہوگا ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو جائیں گے اور سرک روح ہو جائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا بھی ایک قصد کہہ جاریہ ہے ساتھ ہی آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پکٹ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جس پر بہت سے اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز بھی شامل ہیں اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے چینل پر پہلے سے اپلوڈ ہیں تو فوری طور پر ویڈیو سیکشن میں جائیے وہاں پر بہت سے ویڈیوز آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے گا اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی ہم تک ضرور پہنچائے گا اگر کوئی ایسا ٹوپک یا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائیں تو فوری طور پر اس ویڈیو میں کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے ہم تک پہنچائیں اپنے ٹوپک کے بارے میں ہم سے سوال کیجئے ہم مکمل ریسرچ کے بعد آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ